ہلو دوستو آئے کے ویڈیو میں ہم یہ والا سٹائل بنانا سکھیں گے بلکل ایزی ہے اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے ٹیکسٹ لے لینا ہے اور ٹیکسٹ میں ایسے لکھ لینا ہے اور اس کو ڈابر ٹی والا بٹن کلک کر کے آپ لوگوں نے اس کو بڑا کر لینا ہے اور جو یہاں پہ میں فونڈ استعمال کروں گا اس کے بارے بتا دیتا ہوں آپ لوگوں لیکن آپ لوگوں نے فونڈ استعمال کرنا سے پہلے ایک سٹوڑی سی پیڈنگ کر لینا ہے پیڈنگ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو جو ہے ہولڈ کٹ میں پکڑنے میں ٹیکسٹ آسانی ہو جاتی ہے اس کے بعد جو میں فونڈ استعمال کر رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ میں گوگل سے ہی ڈاؤنلوڈ کیا تو آپ لوگوں نے بھی گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر رہینا ہے یہ آپ کے سامنے یہ فونڈ کا نام لیکھا ہوا ٹھیک ہے اس کے لینے کے بعد اس کے بعد میں اس کو رکھ لیا ہے اور ایسے کر دینا اس کے بعد اس کے کوپی لے لینا ہے اور جو بھی آپ لازل لکھنا چاہتے ہیں میں سٹائل لکھنا چاہتا ہوں تو میں ٹی لکھ دیتا ہوں اور اوپر سے ڈبل کلک کر کے جہاں پر سیٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں کیا کرنا ہے یہاں سے شیڈ آن کر دینا ہے اور شیڈ آن میں یہ والا کلر جو بیگرانڈ میں کلر ہے وہی کلر لے کے اور نیچے سے اینیبلڈ آل آفشن کر کر یہاں سے اس کو تھوڑا سو پیچھے کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس اس کو ایک دوبارے اس کی کوپی لے لینا ہے کوپی لینے کو یہاں پر لکھ لینا ہے اس کو یہاں پر رکھ لینا ہے اسی طرح اس کے مزید ایک کوپی لے کے وہاں پر اے لکھ لوں گا اور اسی کوپی لے کے آخر میں اے لکھنا ٹھیک ہے اتنا کام جب کر لینا ہے میں نے تو آپ لوگ اپنے حساب سے اس کو اڈیاس مزید بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کے پاس ان سب کو آپ لوگوں نے مرجی کر دینا ہے مرجی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو یہاں پر رکھ لیں ٹھیک ہے اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لئے آپ لوگوں نے جو ہے سٹیکر اور آپشن سے شیڈو لے لینا ہے اور شیڈو کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کلک کر کے اس کے کلر آپ لوگوں نے ملیک رکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے شیڈو دوبارہ لے لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آئے آپ لوگوں نے اپیسٹی کو زیرو کر دینا اور اس کو یہاں پر رکھنے کے بعد کچھ اس طرح کر دینا ہے تو اس طرح آپ کا یہ ڈیسن انتیار ہو چکا ہے ٹیک کیئر اللہ حافظ